موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے خبریں سنیے صدر نے علمی معیشت کے فروغ اور حکومتی اداروں کی ریجٹائزیشن پر زور دیا ہے تاکہ کام اور خدمات کی فراہمی کو مؤثر بنایا جا سکے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان میں ذرائع بلاک کو بے مثال آزادی حاصل ہے اور حکومت صحافیوں کا تحفظ جقینی بناتے ہوئے آزاد میڈیا کی سہولت کے لیے کام کرتی رہے گی آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں موڈی حکومت کی فستائیت کو سامنے لانے پر میڈیا کو بے پناہ دباؤ اور مشکلات کا سامنا ہے افغانستان میں آج مغربی صوبے فرح میں فوج پر طالبان کی حملے میں بیس افغان فوجی اور دس طالبان ہلاک ہو گئے خبروں کی تفصیل صدر ڈاکٹر عارف الوی نے علمی معیشت کے فروغ اور حکومتی اداروں کی ڈیجٹائزیشن پر زور دیا ہے تاکہ کام اور خدمات کی فراہمی کو مؤثر بنایا جا سکے وہ ہواوے کے ایک وفت سے گفتگو کر رہے تھے جس نے وفت ایشیای خطے کے لیے ہواوے کے نائب صدر مسٹر لی کیانگ یو کی غیادت میں ان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی صدر نے کہا کہ پاکستان بے پناہ صلائیتوں اور وسائل سے مالا مال ہے اور حکومت ان کو درست سمت فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے مسٹر کیانگ یو نے اپنی پریزنٹیشن میں دس ہزار نوکریاں فراہم کرنے اور بارہ کروڑ ڈالر ٹیکس کی مد میں ادا کر کے پاکستان کی معیشت میں اہم کردان ادا کرنے کے علاوہ حکومت کو قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے چھے کروڑ ڈالر خرچ کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ہواوے ڈیجیٹل پاکستان مقصد کے حصول کے لیے ایک ہزار پاکستانی سرکاری ملازمین کو تربیت دے گی آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کا اظہار اور اپنے فرائز کی انجام دہی میں صحافیوں کی کوششوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے اس سال دن کا موضوع ہے عوامی بھلائی کے طور پر معلومات یہ دن منانے کا مقصد یہ جاننا ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کو با اختیار بنانے اور غلط معلومات اور نقصاندے مواد سے نمٹنے کے لیے صحافت کو کس طرح بروے کار لائے جا سکتا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر چہدری فواد حسین نے اس موقع پر اپنے پیغام میں ملک میں ذرائب لاح کو آزاد اور غیر جانبدار بنانے کے لیے حکومت کے عظم کا اعادہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد یہ صحافت کو صحافیوں کا ایک بنیادی جمہوری اور آئینی حق سمجھتی ہے چہدری فواد حسین نے اپنے ٹوٹس میں ان صحافیوں کو خراج اقیدت پیش کیا جنہوں نے فرائز کی ادائیگی کے دوران اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر فلسطین اور دوسرے علاقوں میں صحافیوں کو حقیقت اور سچ سامنے لانے پر آئے روز مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت نے انتخابی عمل کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا تیار کیا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر چہدری فواد حسین اور پارلمانی امور کے مشیر بابر آوان نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں اصلاحاتی ایجنڈے کی تفصیلات سے آگاہ کیا بابر آوان نے کہا کہ اصلاحاتی ایجنڈے میں آئین اور الیکشن ایک دوہزار سترہ میں متعدد ترامیم شامل ہیں انہوں نے کہا کہ اصلاحاتی ایجنڈا سیبل سوسائٹی ذرائع ابلاغ اور بار کامسلوں اور ایسوسیشنوں سمیت متعلقہ داروں کی تجاویز کے لیے ان کے سامنے رکھا جائے گا وزیر اطلاع چوہدری فواد حسین نے کہا کہ اصلاحات سے عوام سیاسی جماعتوں اور ماہرین کا انتخابی عمل پر اعتماد پڑھے گا انہوں نے کہا کہ انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے جلد نتائج اقینی بنائے جائیں گے دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کالمی دن منایا جا رہا ہے جبکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر اور بھارت میں ذرائع ابلاغ کو فستائی مدی حکومت کی جانب سے فروغ دیے جانے والے ہندوتوہ نظریہ کے پرچار کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے صحت کے بارے میں وزیراعظم کے معاونی خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ آج سے چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لکانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیڑھ ہزار ویکسین کی خوراکیں دی جا رہی ہیں اور اسے تین ہزار خوراکوں تک لے جانا ہمارا حدف ہے انہوں نے کہا کہ سال کے آخر تک سات کروڑ لوگوں کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی افغانستان میں آج مغربی صوبے فراہ میں افغان فوج پر طالبان کے حملے میں بیس فوجی حلاک ہو گئے طالبان نے بیل بلوک صوبے میں ایک فوجی چوکی تک ایک سرنگ کھو دی اور اسے دھماکے سے اڑا دیا مغربی کنارے کے علاقے میں فارنگ کے دو لہدہ لہدہ واقعات میں ایک فلسطینی خاتون شہید اور دو اسرائیلی شدید زخمی ہو گئے ایک فلسطینی خاتون نے مبینہ طور پر چھوری سے حملہ کرنے کی کوشش کی جس پر اسے ایک اسرائیلی فوجی نے گولی مار کر شہید کر دیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بکے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں